بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے اور ہم لوگوں نے پڑھنا ہے زمینی خدوخال میں تبدیلی لانے والے کارکون باب نمبر دو کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ زمین کے خدوخال میں یعنی فیزیکل فیچر میں جن سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو ہم نے وہ تبدیلی لانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے دیئے دیکھ لیں کہ زمینی خدوخال ہوتے کیا ہیں ہماری زمین پر مختلف قسم کے خدوخال پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کی سطح زمین کی وہ ایک جیسی نہیں ہے یہ خدوخال زمین کی اندرونی اور بیرونی قوتوں کی وجود میں آتے ہیں زمین کی اندرونی قوتوں کی وجود سے بننے والے جو بڑے زمینی خدوخال ہیں ان میں آ جاتا ہے پہاڑ سطح مرفع میدان یہ ساری چیزیں شامل ہیں پھر زمین کی بیرونی قوت ہے نمبر دو پر بننے والے خدوخال زمین کی بیرونی قوتوں میں مختلف کارکن شامل ہیں جو مختلف قسم کے ماحول میں توڑ پڑ اور تہ نشینی کے ذریعے مختلف قسم کے خدوخال کو بناتے رہتے ہیں یہ کارکن ہے گلیشئرز ہوا کی لہریں سمندر کی لہریں اور یہ ساری چیزیں وغیرہ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دریا کے بنائے ہوئے جو زمینی خدوخال ہیں وہ کیا ہیں دریا زمینی خدوخال میں تبدیلی لانے والا ایک بہت ہی اہم کارکن ہے مسکیل دریا ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں برف باری اور پانی بارش جو ہے تسلسل سے ہوتی ہے پہاڑوں کی موجودگی پانی کے بخاؤ کے لئے ڈھلان فراہم کرتی ہے ڈھلان سلوپ کو کہتے ہیں جہاں چھوٹے بڑے ندی نالوں کے ملنے سے دریا جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں اپنی تخلیق کے دریا تین قسم کا کام سر انجام دیتے ہیں اپنے راستے میں آنے والی چٹانوں کو توڑتے ہیں اس عمل کو عملے کٹاؤ کہتے ہیں کٹاؤ کے ذریعے ٹوٹنے والی چٹانی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ٹوٹنے والی چٹانی ذرات ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر عملے اسے دوسری جگہ پر بچھا دیتے ہیں جسے عملے انتقال کہتے ہیں آگے دریا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے کون کون سے خدوخال ہیں جو دریا کی عملے کٹاؤ سے وجود میں آتے ہیں سب سے پہلے ہے تو وی نماوادی یہ وی شیپ میں ہوتی ہے جیسے انگلیش کا ورڈ ہے وی اس کی شکل کی ہوتی ہے پہاڑی علاقے میں دریا کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اس کی گزرگاہ اترائی کی طرف یعنی کہ نیچے کی طرف جو ہے وہ گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی شکل انگلیزی کے حرف وی کی ماند ہو جاتی ہے اسے وی نماوادی کہتے ہیں پاکستان میں ایسی وادیاں عام طور پر شمالی علاقہ جات میں پائی جاتی ہیں بہت گہری اور تنک ہو تو اسے گارڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے نمبر ٹو پہ ہے آبشار آبشار کا مطلب ہوتا ہے پانی اونچی جگہ سے نیچے گرنا دریا کا فرش سخت اور نرم چٹانوں پر مبنی ہوتا ہے یعنی کہ ان پر مشتمل ہوتا ہے بعض اوقات سخت فرش کے نیچے نرم چٹانوں کا سلسٹا کافی گہرائی تک پایا جاتا ہے دریا کے کٹاؤں کے عمل سے جب فرشی کی سخت چٹانیں ٹوٹ شاتی ہیں تو دریا نیچ لی جانب سے چٹانوں کو کافی گہرائی تک توڑتا ہوا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی ایک چادر کی صورت میں بلندی سے نیچے گیتا ہے تو اسے ہم ابشار کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے فرشی گڑے ٹھیک ہے فرش میں جو گڑے سے ہو جاتے ہیں ہول سے ہو جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں دریا کی پہاڑی منزل میں پانی کے بہاؤں کے دوران جب کوئی پتھر رکڑاؤں کے عمل سے گرداب یا بھومور بنا لے نیچے کی طرف گر جائے تو پھر دریای گزرگا جو گزرنے کا راستہ ہوتا ہے نیچے کی طرف تو وہاں پر جو نقوش ہوتے ہیں وہ فرشی گڑے کہلاتے ہیں آگے آ جاتا ہے پیچوخم اور نیل نمال جھیل دریا کے راستے میں نرم اور سخ چٹانے آتی رہتی ہیں دریا نرم چٹانوں کو توڑتا اور سخ چٹانوں کے ارد گرد سے اپنا راستہ بناتا ہے کیونکہ وہ سخ چٹانوں کو پانی توڑ نہیں سکتا جس کے وجہ سے دریا کی گزرگاہوں میں پیچوخم بن جاتے ہیں یعنی کہ کہیں سے سیدھی لائن ہوتی اور کہیں سے تھوڑی سی ٹیڑی ہوتی ہے پیچوخم کے بعد بعض اوقات پیچوخم اتنے قریب ہو جاتے ہیں بہت پاس پاس ہو جاتے ہیں تو دریا انہیں توڑ کر سیدھا بہنے لگتا ہے اور اس کے پہلو میں اس کے درمیان میں جو بچ جانے والا چھوٹا سا ایک گلائی دھار راستہ ہوتا ہے اسے ہم نیل لما جھیل کہتے ہیں دریا کے عمل تیہ نشینی سے بننے والے خدوخال پہلے ہم نے پڑا تھا جو تھا دریا کے عمل کٹاؤ سے یعنی کٹاؤ سے کیا کیا خدوخال بنتے ہیں اب ہے تیہ نشینی سے کے چیزیں بچھانے سے کیا کیا بنتے ہیں سب سے پہلے ہے سلابی میدان میدانی منزل میں دریا میں سلاب آنے کی صورت میں پانی دریا کے کناروں سے نکل کر دور دور تک پھیل جاتا ہے جب واپس اترتا ہے تو اپنے ساتھ لائیوی مٹی کی تہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس طرح ایک ہموار یعنی پلین میدان جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے جسے سلابی میدان کہتے ہیں پھر ہے قدرتی بند سلابی میدان میں دریا کے کناروں کے ساتھ مٹی اور ریت کے جمع ہونے سے دریا کے کنارے جو ہیں وہ سائیڈوں سے اونچے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک بند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اسے قدرتی بند کہتے ہیں پھر ہے ڈیلٹا جب دریا سمندر میں داخل ہونے لگتا ہے تو یہاں ڈھلان بہت ہی کم ہوتی ہے دریا کے ربطار انتہائی سوست ہو جاتی ہے یہاں پر سلوپ نہیں ہوتی تو دریا کی جو ہے وہ سپیلڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے مواد کو اپنی گزرگاہ میں ہی تہنشین کر دیتا ہے اور خود کئی شاہوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹا کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر بعد میں سمندر سے جا ملتا ہے آج ہم لوگوں نے پڑے ہیں دو ٹوپکس باب کا نام تھا زمینی خدوخال میں تبدیلی لانے والے کارکون ہم نے زمینی خدوخال پڑا اس کے بعد فرس ٹوپک تھا ہمارا دریا کے بنائے ہوئے خدوخال ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑا ہے دریا کے عمل تہہ نشینی سے بننے والے خدوخال امید ہے کہ یہ دونوں ٹوپکس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ